جوشیمٹ کے اوپر سے جا رہے ہیں اور یہ بدرنا جانے کا جو راستہ ہے چار دھام کا اس کا ایک بڑا پڑا ہے دیکھیں بہت بڑا شہر جوشیمٹ ہے یہاں پر یہ سامری روپ سے بھی کافی محتمون ہے یہاں پر سینہ کے ایک برگیڈ موجود ہے چین سرحد سے مقابلہ کرنے کو لے کر اور دیکھیں منداغنی ندی کا یہ کے ساتھ ساتھ جوشیمٹ شہر اور اس وقت کیدارنات میں جو بدرنات میں جو پرنر نرمان کے کام ہیں وہ یہاں جوشیمٹ سے ہو کر جاتے ہیں چاہے اور شکروار جو پردھامتی نجمودی بدرنات پہنچیں گے تو وہاں پر کئی جو پرنر نرمان کے کام ہیں ہیمکون کے لیے روپوے ہیں اس کے علاوہ بدرنات میں جو ماسٹر پلان کے تحت نرمان کے کام ہو رہے ہیں روڑ بنائی جا رہی ہے ڈبل لیم روڑ بن رہی ہے مانا گاؤں جو کی سب سے سیمانت گاؤں یعنی کہ آخری چین سرحد کا آخری گاؤں ہیں بدرنات مندر کے پاس وہاں پر کئی بکا شرطان کا بدھامتی نیاز کریں گے اور وہاں پر لوگوں کو بھی سمبودیت کریں گے اس وقت پورا بدرنات کا علاقہ دیکھیں جو پہاڑیوں میں برفواری ہو چکی ہے اور تاپان کافی نیچے چلا گیا ہے لیکن ابھی کیونکہ اٹھارا نو اس وقت جب ہم بدرنات کے پہنچنے والے ہیں دیکھیں اونچے جو پہاڑ ہیں وہاں پر موسم نے اچانک کروڑ بدل لی ہے اور اوپر گہرے گھنے جو بادل ہیں وہ چھا گئے ہیں اور یہ پورا علاقہ چاہے سامرک طور پر دیکھیں پراکرتک طور پر دیکھیں بہت سمیدن شیل ہے اونچے پہاڑوں میں برفواری ہے ابھی قریب دو سال پہلے یہاں پر دھولی گنگا میں بھاری باڑ آنے کی وجہ سے ایک پاور پروجیکٹ ہمارے بہ گیا تھا اور جوشی مٹھ میں کافی جو لوگ تھے اس پاور پروجیکٹ میں وہ ان کی موت ہو گئی تھی تو دو ہزار تیرہ میں کیدارنات کی آبدہ کے بعد یہاں پر ایک بڑی آبدہ دھولی گنگا اور آپ دیکھیں آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کس طرح سے یہاں پر چاہے منداکنی کی بات کی جائے چاہے دھولی گنگا کی بات کی جائے بہت سارے جو پاور پروجیکٹ ہیں وہ یہاں پر چل رہے ہیں اور کئی بار پریاورن کے لحاظ سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کافی سویدنشیل علاقہ ہے یہاں پر اتنے سارے جو پاور پروجیکٹ ہیں اس کی وجہ سے بھی یہاں پر جو اولانچ آ رہے ہیں یا پھر جو بھوسکنگی گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے حال میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سمیہ سے کیدارنات میں پچھلے مہینے کے دوران چار سے پانچ اولانچ آئے ہیں اس کے علاوہ بدلنات میں اولانچ آئے ہیں آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہ آل ویدر روڑ کا کام اس وقت کی حامل ید استر پر چل رہا ہے اور اس ایسے میں ان اچھے پہاڑوں کو کٹ کر یہ فور لین سڑک بنائی جا رہی ہے جس سے ہر موسم میں جو تیس ریاتری ہیں آدھے کے نیچے گاڑیاں چل رہی ہیں اور جو سڑک کو چڑھا کرنے کا کام ہے وہ بھی لگاتار چل رہا ہے اور یہ پردھامتری نیند موڈی کے کاریکال میں چاروں دھاموں کو آل ویدر روڑ سے چھوڑنے کا کام شروع ہوا ہے اور اب دیکھئے ٹھیک سامنے بھگوان بدل بشال کر نگر نظر آ رہا ہے حالانکہ بارش کی وجہ سے دند کی وجہ سے بہت صاف نہیں دکھ رہا ہے لیکن میں کمرمن مدن سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں کہ کس طرح سے ہم اس وقت بھگوان بدل بشال کی نگری پہنچے ہیں اور یہاں پر سکر وار صبح پردھامتری نیند موڈی پہنچنے والے ہیں اور ویقاس کے جو نرمان کے کام ہیں چاہے آل ویدر روڑ کی بات ہو کدارنات کی طرح پر ہی بھگوان بدل بشال کی اس نگری کو سوارنے کا کام ماسٹر پلان کا کام چل رہا ہے دیکھئے یہ اس وقت یہ بدلنات میں ہم پہنچ چکے ہیں سامنے بھگوان بدل بشال کے درشن ہو رہے ہیں اور مدھامتری نرمودی کئی یوجناوں کو سلح نیاز کرنے والے ہیں جو آخری گاؤں مانا ہیں وہاں پر وہ جو سڑک کا کام ہے آل ویدر روڑ کا کام ہے اس کی آدھارشلہ رکھیں گے اور ساتھی کیونکہ مانا چین سرد سے لگا آخری زیمانت گاؤں ہیں وہاں پر کیسے اس کو ویقاس سے جڑا جائے ایسی کئی یوجنا کریں گے ساتھی سکھ دھرم کا جو ساہی پیرت ہے وہاں کے لئے روپے پریجنہ کا بھوت کریں گے اور کیونکہ پدھاونتری نرمودی کا بھگوان بدل بشال سے کافی لگاؤ رہا ہے ایسے میں ان کی کل پورے دن کی جو یاترہ ہے بدل بشال کو کافی اہم ہوگی اور پدھاونتری نرمودی یہاں پر کل رات ربش شام بھی کریں گے اور اس وقت ہم یہاں ہیلی پیٹر پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس طرح سے کدھار نرمودی کی جو یاترہ ہونے والی ہے اس کو لے کر کس طرح کی یہاں پر تیاریاں ہیں کہ میں نے مدربسات کی سمجھتے موسیقی